ملک میں بھڑتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں نے ہماری جیبوں کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے جہاں ہم ہفتے میں پیٹرول پر ہزار روپے خرچ ہوتے تھے آج اتنے ہی پیٹرول کے لیے ہمیں تین ہزار روپے دینے ہوتے ہیں اسی لیے آج ہم پیٹرول بنانے کی ایک ایسے طریقے پر بات کریں گے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیٹرول سستے داموں میں مل سکے گا تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بھڑتے ہیں شانگ ہائی انسٹیٹیوٹ آف آرگینک کیمسٹری اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ریسرچرز نے مل کر ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے اس سے پیٹرول اور ڈیزل بنایا جا سکتا ہے پلاسٹک کی تھیلیوں اور بوتلوں زیادہ تر ایک آرگینک پولیمر سے بنی ہوتی ہیں جس کا نام پولی ایتھائلین ہے ریسرچرز نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس میں اس پولیمر کو توڑ کر فیول بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے پلاسٹک کے کچھرے کو پہلے ہائی ٹیمپریچرز پر پگلانا ہوگا اور پھر اس میں کیٹیلسٹ اور کچھ ایلکینز شامل کرنے ہوں گے یہ سب کرنے سے آپ کو اینڈ پروڈکٹ میں پیٹرول ملے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب اتنا آسان ہے تو پھر یہ لارج سکیل پر کیوں نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے اس پروسیس کی قیمت پلاسٹک کو پگلانے کے لیے کافی زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنا زیادہ ٹیمپریچر صرف چند سپیشل برطن برداشت کر پاتے ہیں ان برطنوں کو بنانے کے لیے کافی سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے دوسرا ریزن ہے ائر پولیشن جب پلاسٹک کو پگلانے جاتا ہے تو ہماری آب و ہوا میں دھوان ریلیز ہوتا ہے اس دھوانے میں کاربن مونوکسائیڈ اور کاربن ڈائوکسائیڈ جیسے خطرناک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جان لے وہ ہیں تیسرا ریزن ہے یہ کہ ان ریسائکلنگ مشینز کو چلانے کے لیے کافی زیادہ بجلی خرچ کرنی پڑتی ہے اتنی بجلی بنتی نہیں ہے جتنی ان مشینز پر خرچ کرنی پڑتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے طریقے ایجاد ہو جائیں گے جسے بجلی سستے میں بن سکے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر ایسا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے گی